موسیقی اس وقت کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے پر گیا ہے ہجرت کے پانچویں سال قریش نے دس ہزار سپاہیوں کا ایک لشکر بنایا تاکہ ایک ہی بار میں اسلام کا کام پوری طرح سے تمام کر دے مدینہ کے پاس ایک خندق بنائی گئی تاکہ شہر کو مشرقوں کے ڈائریکٹ حملے سے بچا سکے لیکن شہر کا گھراؤ جاری رہا موسیقی 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 اے سنو جو خود کا مسلمان کہتے ہو اگر مرد ہو تو عمر کو سامنا کرو موسیقی اچھا تو عمر ابن عبدعود یہ ہے کیا پہلوان ہے کیا بازوں ہیں اس کے اس کی پہلوانی کے قصے تو سنے ہوں گے کیا یہ وہی نہیں ہے جس نے یلیل کی جنگ میں اکیلے ڈاکوں کی ایک جھن کو ہر آیا تھا لیکن جانتے ہو اسی جنگ میں اونٹ کے بچے کو ہاتھوں پہ اڑا کر اسے ڈھال کی جگہ استعمال کیا تھا اسے لرنے مت جانا جب ہی اس کے سامنے جائے گا چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے گا ہاں کیا ہوا میرا تو گلا سو گیا چلا چلا کر کیا تم ہی لوگ نہیں کہتے ہو کہ مر بھی جاؤگے تو ابھی جنت میں جاؤگے پھر کیا سوچ رہے ہو ایک ہی وارڈ سے تمہیں تمہاری پیاری جنت میں پہنچا دوں تم میں سے کون ایسا ہے جو اٹھ کر اس مشرک کا جواب دے سکے میں ہے اللہ کے رسول جی ہاں ایک بار پھر علی ابن عبی طالب ہی تھے جنہوں نے اکیلے پیغمبر کی درخواست کا جواب دیا پیغمبر کا دل دھڑکنے لگا سچ میں کتنی محبت تھی علی سے نبی کو علی جانتے ہونا کہ یہ عمر ہے عمر ہی کیوں نہ ہو میرے قریب آؤ بھائی علی پیغمبر نے علی کو تیار کیا اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور ان کے لیے دعا کی وہ کے جن پر پیغمبر کو بہت امید تھی جو خدا کے دین کی تنہا امید تھے جو پلے ایمان تھے علی وہی تھے جن کی ولادت کے لیے خانے کعبہ نے اپنی باہیں اس طرح پھیلائی کہ دیوار میں در بن گیا وہ جس نے اس وقت اکیلے پیغمبر کا ساتھ دیا جب کوئی بھی پیغمبر کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تھا وہ کے جو شبہ ہجرت مکہ اور مدینے کے چالیس دشمنوں کی تنواروں کے سائے میں سویا تاکہ پیغمبر کی جان بچا سکے اور جس نے عہد میں پیغمبر کی جان بچانے کے لیے ستر سے زیادہ زخم کھائے لیکن پیچھے نہیں ہٹا موسیقی 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 آدھے گوامر لگتا ہے کوئی تم سے مقام لگر نے آرہا ہے اس وقت کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے پر گیا ہے تمہارا انتظار ختم ہوا پہلوان اب تمہارے مقابلے میں وہ آیا ہے جو تمہیں بتا دے گا کہ ہارنے والا کون ہے اور جیت کس کی ہے تم کون ہو جوان لگتا ہے تم عمر کو جانتے نہیں ہو اسی لیے اتنی گستاخی کر رہے ہو یا شاید تمہارے بڑوں نے تمہاری نادانی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں موت کے موں میں بھیجا ہے میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا اور نادان میں نہیں تم ہو جو اپنے سامنے والے کو نہیں پہچانتے جان لو کہ میں وہی ہوں جسے حیدر کہتے ہیں کیا علی حیدر کرار کیا تم ہی نہیں ہو جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی تمہارے سامنے دو چیزیں پیش کرے گا تم ایک کو ضرور قبول کروگے ہاں میں تم سے چاہتا ہوں کہ اپنا ہتھیار رکھ دو تا کہ میں تمہیں اسلام کا پیغام سناؤں شاید کہ دین حق کو قبول کر لو اور نجات پا جاؤ خاموش ہو جاؤ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک جوان عمر کو ہدایت اور سعادت کا راستہ دکھا رہا ہے اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ اور جنگ کو قریش اور ہم پر چھوڑ دو کیسی باتیں کر رہے ہو میدان چھوڑ دوں تا ساتھ جان پہچان تھی جاؤ کسی اور کو بھیجو تم نے جنگ کے لیے خندق پار کی ہے عمر تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے سامنے کون ہے مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے جاؤ اپنی ماں کے پاس لاؤ جاؤ لیکن میں تم جیسے ظالم پر بلکل رحم نہیں کروں گا موسیقی اللہ اکبر آج کے دن علی کی ایک ضربت تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے اللہ ڈالو 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 اللہ ڈالو 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 ڈالو